موسیقی تو قرآن جنت کی طرف جانے کے لیے جو موٹیویٹ کر رہا ہے نا تو جنت کی لالچ کیسے پیدا ہوگی اس کا طریقہ بھی اسی سیغے میں قرآن نے بتا دیا کہ جب تک کسی چیز میں کمپیڈیشن نہیں ہوتا آدمی میں جوش پیدا نہیں ہوتا دیکھو یہ جو آج دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ اس لیے نہیں کہ ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں ضرورت تو اتنی نہیں ہے جتنا کمانے کی فکر کی جا رہی ہے کیا پہن لے گا کون سی گاڑی میں سفر کر لے گا ہمارے سیاست دانوں کے پاس جتنی دولت ہے تو مجھے بتاؤ کیا کھاتے وہ ہم سے اچھا ہیں کیا یہی کھا رہے ہیں یہی پہن رہے ہیں زیادہ زیادہ کون سی گاڑی میں گھوم لیں گے تو کتنی لرجری ہوگی وہ لیکن پھر بھی حوث کی ہوتی ہے مقابلے میں ہمارے دوست نے ایک واقعہ سنایا ہے ایک عیسائی آدمی تھا کراچی کا بہت بڑا تاجر کیونکہ عیسائی تھا ظاہر اب مذہب تو ختم ہی ہو گیا ہے ایتھییسٹی بن چکے ہیں تقریبا تو اس کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ ڈاکٹروں نے کہہ دی اب ان کا انہا لیلہ ہونے والا ہے تو موز سے چند دن پہلے اس نے اپنے دوستوں کو بلایا یہ ہے کمپیٹیشن کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہوں آپ اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یار یہ پیسہ ہے ڈیفینس میں میرے لیے ہزار گز کا ایک لگجری سا بنگلہ خریدو بھئے کیا ہو گیا بھائی تو اب مرنے لگایا ہے تھوڑے دن میں تیری موت واقع ہو جائے گی ڈیفینس میں تُو لگجری سا ایک بنگلہ خریدنا چاہ رہے کیوں بھائی اس نے کہا کہ میرے جو دوست تھے نا غریب جن کی دو ٹکوں کی ویلیو نہیں تھی آج انہوں نے بڑے بڑے گھر بنا لیا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں جب مروں تو میرا جنازہ کسی بڑے گھر سے اٹھے تاکہ یہ جو دو ٹکے کے لوگ ہیں جو آج اتنے بڑے بڑے گھر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ مجھ پہ فخر نہ کر سکیں سمجھتے ہیں بات کو اب بتاؤ مرتے ہوئے آدمی کو ہزار گس کے بنگلے کی ضرورت ہے نہیں ہے تو بولو نہیں ہے تو موہ ہلا دو اب تو رمضان بھی ختم ہو گیا نہیں ہے نا لیکن کیا ہے کمپیٹیشن کہ دو دو ٹکے کے آدمی جو میرے سامنے سیکل چلا جا کرتے تھے آج وہ پانچ پانچ سو گس کے بنگلے میں رہ رہے ہیں تو کچھ میری بھی تو کوئی اوقات ہے نا میں ادھر مروں گا میں نے تو بنایا نہیں اب تک گھر بزنس میں لگاتا رہا ہوں فوری طور پر میرے لیے ہزار گس کا بنگلہ تعمیر کیا جائے یہ فالتو کام کس میں ہو رہا ہے صرف کمپیٹیشن یہ انسان کی نیچر ہے یہ انسان کی فطرہ دیکھو بچوں کو آپ ایک کسی بچے کو بولو بھاگو وہ نہیں بھاگے گا لیکن دو بچوں کو ریس لگواؤ وہ ایسا بھاگے گا نا ہو سکتا ہے کلا بازی کھا کے گھر جائے وہ دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں بھاگے گا پوری دنیا اسی کمپیٹیشن پر ہی چل رہی ہے تقابل پر ہی چل رہی ہے تب ہی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جنت کی طرف دوڑو قرآن نے کہا ایک دوسرے سے دوڑ میں مقابلہ کرو اب ہوتا کیا ہے دنیا میں دوڑ کے بہت سارے میدان ہیں آپ نے دوڑنا یہ تو نیچر ہے جب تک آپ کسی سے مقابلے میں نہیں دوڑا گے تو آپ کی دم میں آگ نہیں لگے دم میں آگ والے پرانہ ہو گیا کچھ نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں تو ان کے لئے جلدی جلدی سنا اب جو میں بار بار جو چیزیں سناتا ہوں وہ میں صرف فارڈ وٹ کر کے سناتا ہوں سوائے شادیوں کے وہ میں اسی سٹائل سے تجوید کے ساتھ یہ جو بعض چیزیں ہیں میں بہت جلدی سپیٹ سے سنا دیتا ہوں تو یہ ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ وہ تو پورے توجہ کے ساتھ ایکسپریشن کے ساتھ تو میں اعتراف کر رہا ہوں توجہ کے ساتھ میں تو آنے دینا اتنا تو اس پہ کلپ نہیں بن سکتا اتنی سی بات پہ تو تو دوڑ کے نا مختلف میدان ہیں اب دیکھو یہ جو بندہ موت کے وقت اس نے کہا ہزار گز کا بنگلا اس نے ساری زندگی پیسہ کمانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا تو اس نے دوڑ کا میدان کس کو بنا لیا اس نے دوڑ کا میدان دولت کو بنا لیا یہ کبھی بھی دوڑ کا میدان کسی ریسرچ یا تحقیق کو نہیں بنائے گا کیونکہ یہ اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے اس کو اس پہ حسرت نہیں ہوں گی کہ فلاں میرا دو ٹکے کا آدمی اتنے بڑا ڈاکٹر کیوں بن گیا تو بن گیا تو بن گیا بھائی ہماری یہ فیلڈ ہی نہیں ہے ہم نے اس چیز کو دوڑ کا میدان بنایا ہی نہیں اس کو مجھ پر یہ اعتراض بنی ہو گئے مولوین نے اتنی شادیاں کیوں کر لیں کیا خیال ہے کیونکہ اس کا یہ دوڑ کا میدان وہ کہا بھائی جتنی مردی کر ہمارے تو ہمارے ہاں تو ایک کا سسٹم چل رہے مثال تو دی جا سکتی ہے اس سے پتہ ہوتا کہ میں دیکھتا ہوں جب بھی کوئی آتے ہیں ایک دم آپ کھل کھلا جاتے ہیں جیسے کسی نے نیمو چٹا دیا ہو سستی دور ہو جاتی ہے آپ لوگوں دوڑ کے لیے بہت سارے میدان باڈی بلڈر جو دوڑ کا میدان بناتے ہیں وہ کس کو فیزیکل فٹنس کو مسلز کو وہ دکھا رہے ہوتے ہیں میرے اتنا بڑا سپیڈ بریکر ہے وہ کہتے ہیں ہم نے تو پورا کیٹو کا پہاڑ پالاوا ہے وہ کہہ رہا ہے دیکھو یہ ماؤنٹ ایوریس اس پہ کوئی چڑکیں نہیں دکھا سکتا ان کے مقابلے کس میں ہو رہے ہیں یہ جو دوڑنے کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ دوڑنے کا مقابلے میں کہ کون پہلے اس لائن کو کراس کرے گا کوئی کار ریسنگ کے مقابلے میں کوئی کرکٹ کے مقابلے میں یہ اتنا بڑا پلیئر لوگ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں نیار وہ اچھا بیٹسمن ہے یا اس سے زیادہ اچھا بیٹسمن تو وہ ہے اب بیٹسمن کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی سائنسدان خلا میں پہنچا ہے یا چاند پہ پہنچا ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ میری فیلڈ ہے ہی نہیں اس کو نہ اس سے جیلیسی ہوگی نہ حسد ہوگا نہ رشک آئے گا اس کے اوپر کے ہائے کتنا عظیم سائنسدان وہ کہہ گا وہ یار وہ کتنا عظیم بیٹسمن نے آخری بال پہ چھکا مار دیا اور ہم پہلی بال پہ آؤٹ ہو گئے تو ہر آدمی کا ایک میدان ہوتا ہے اس میں وہ مقابلہ کرتا ہے اس کے علاوہ میدان کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی اور وہ میدان ہر آدمی خود سیلیکٹ کرتا ہے اپنی جب زندگی کا کیریئر کا آغاز کرتا ہے نا اس میں کس میدان میں دوڑنا ہے یہ سیلیکشن انسان کی خود سے ہوتی ہے آپ نے میٹرک کرنے کے بعد اگر آپ ایف ایسی کیا اور ایف ایسی کے بعد آپ کا ارادہ ہے میڈیکل کالج میں جانے کا تو آپ دوڑ کا میدان خود سیلیکٹ کر رہے ہو کہ میں نے میڈیکل کی فیل میں دوسرے ڈاکٹروں سے آگے نکلنا ہے یہ خود سیلیکٹ کر رہے ہو نا آپ اگر اکاؤنٹس کی فیل میں جا رہے ہو تو اب آپ کو ڈاکٹروں کے آگے بڑھنے سے کوئی تکلیف بولو نہیں ہوگی اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان میدانوں میں سے کوئی میدان بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو دوڑ کا میدان بنایا جائے مقابلے کا میدان بنایا جائے کیونکہ ان مقابلوں میں آپ جیتنے کے بعد بھی ناکام اور ناکام ہونے کے بعد تو ویسے ہی ناکام آپ بہت اچھے ڈاکٹر بن گئے تو مرو گے تو ختم نہ اور کوئی اچھا نہیں بنا تو مر کے کیا ہو گیا وہ بھی ختم مٹی ہو کے کیا ہو گئے ختم تو اصل میدان آپ نے کس کو بنانا ہے قرآن کہہ رہا ہے آخرت کو اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ میڈیکل سائنس کا میدان تو ہمیں نظر آتا ہے یہ والا میدان ہے بھئی ہم نے ڈاکٹر بننا ہے فلان سے بھی آگے نگل جانا ہے ہم نے حکیم بننا ہے تو فلان سے بھی کو بھی کروس کر دینا ہے ہم نے باڈی بلڈر بننا ہے تو وہ ایک ہے جو جس کے سپیٹ بریکر بہت بڑے بڑے بن چکے ہیں تو ہم کیٹو کی پہاڑیاں بنا لیں گے یہاں تو میدان سمجھ میں آتا ہے نا کیا ہو گیا تو آخرت کا میدان کون سا میدان ہے بھئی اگر ہے تو اللہ ہمیں بتا دے تو ہم چاہو اس میں آگے جائیں گے تو اللہ نے بتایا کہ وہ میدان کوئی سیلیکٹڈ میدان نہیں ہے انہی میدانوں میں سے کسی بھی میدان کو سیلیکٹ کرو اور نیت کیا کر لو آخرت کی تو وہ کون سا میدان بن جائے گا بولتے کیوں نہیں آخرت بن جائے اتنی سی بات ہے جو پبلک کی سمجھ میں نہیں آرہی یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ پبلک کی سمجھ میں آنے رہی اتنی سی بات ہے کتنا آسان کر دیا بھائی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ہار بھی گئے تو اللہ کی نظر میں جیت گئے سمجھتے ہونا دوسرا فائدہ یہ ہوگا آپ کبھی غلط چیز کو ہدف نہیں بناوگے مثال کے طور پر فلم انڈسٹری میں آپ اللہ کے لئے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کروگے کہ یار وہ اتنا بڑا ہیرو بن گیا تو میں جنت کے حصول کے لئے اس سے بھی بڑا ہیرو بن کے دکھاؤں گا تو بھائی ہیرو بننے سے اللہ خوش ڈاکٹر بننے سے تو ہو جائے گا کہ تو لوگوں کی زندگیاں بچائے گا ہیرو بننے سے اللہ خوش نہیں ہوگا ہم جب بچے تھے ٹی وی دیکھتے تھے نا تو بڑے بڑے فلم سٹار آکے بتا رہے تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے اس مقام تک پہنچائے ہم لوگ اب تبلیم والوں سے کچھ اور سنتے تھے کہ ٹی وی دیکھنا حرام ہے فلموں میں جانا حرام ہے ہم کہتے تھے یار یہ عجیب قسم کا آدمی ایک تو گناہ بھی کر رہے ہمیں بھی گناہ گار کر رہے ہم تو توبہ استغفار کر کے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں اور ڈرامے بھی اس زمانے کے ایسے دپٹے لیے وے اور اتنی اچھے اچھی باتیں آدمی مسلمان ہو جائے کلمہ پڑھ لے اور اس وقت علماء کہتے تھے وہ حرام ہیں حیرت یعنی کتنا زمانہ چینج ہوگی ہے تو ہمارے ایک دوست نے پرانے زمانے کے ڈرامے کا کلپ دکھایا تیراسی کا وہ دوست بھی یہاں بیٹھے وے ہیں اتنی اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں ایسا لگ رہے کہ ممبر پہ کوئی بیان کر رہے ہیں ماں بیٹی کو سکھا رہی ہے شوہر کا احترام عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے ماں بچی کو کیا سکھا رہی ہے شوہر شوہر کا احترام ساس سے کیسے بات کی جاتی ہے تمیز سکھا رہی ہے اس کو تو یہ چیز ہے ہم مارکٹ میں کیا چل رہی ہے شوٹ تو وہ اس زمانے میں تھے اس کو ہم سب ہی کہتے تھے حرام ہیں اگر وہ زمانہ وہ لوگ آج کا دور دیکھ لیں تو اس کو شاید کہیں کہ بھئی یہ تو فرض ہیں اس کے مقابلے میں تو ہم اس وقت یہ دیکھتے تھے کوئی فلم ایکٹر ہے نا وہ بتا رہا ہوتا تھا یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ مجھے اللہ نے یہاں تک پہنچا ہے ہم کہہ رہے تھے اللہ کا فضل کہاں سے ہو گیا بھائی تیرے اوپر بھائی یہ تو اللہ کا قہر لگتا ہے یہ عذاب لگتا ہے کیونکہ پاکستان میں نا میری تو اب ملاقات ادھاکاروں سے بھی ہوتی ہے گلوکاروں سے بھی ہوتی ہے تو کچھ ملاقاتیں کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں گلوکار فنکار ادھاکاروں کو زیادہ سوائے ان کے جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کو زیادہ کوئی یہاں پروٹوکول ملتا نہیں ہے یہ خوشی کی بات ہے ٹھیک ہے نا بہت سن کو یہ فیلڈ پھر بلاخر چھوڑنی پڑتی ہے یعنی یہاں روشن مستقبل رکھا نہیں ہے اور یاد رکھو اس کی ایک پوزیٹیو وجہ بھی ہے کہ مسلمان برائی میں اتنا آگے جا نہیں سکتا لیمٹ ہوتی ہے اس کی وہ نہیں جا سکتا اس کے لئے بہت کچھ الٹا سیدھا کرنا پڑتا ہے وہ نہیں کر پاتا کچھ کر بھی لیتے ہیں تو جب آپ آخرت کو میدان بناوگے تو آپ سب سے پہلے ایسے راستے کو کبھی سیلٹ کروگے ہی نہیں جس سے آخرت کا فائدہ کے بجائے نقصان